یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سپیشل ہی ان بچوں کے لئے جن کی کم پارٹس آئی ہیں یا ان بچوں کے لئے جو اپنا پیپر جو ہے وہ جن کے مارکس کم آئے ہیں پیپر کے اندر کچھ سبجیکٹ کے اندر ان کے مارکس کم آئے ہیں ان بچوں کے لئے انتہائی ضروری ہے یہ ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم پہلے بچوں کیا حال ہے کہ ٹھیک ہے احمیدہ آپ سب جو ہیں وہ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے سب سے پہلے تو وہ بچے ان کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو جو بچے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو گئے ہیں تو الحمدللہ اس دفعہ تمام بورٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایوریج جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ تمام بورٹس کے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو چکے ہیں لیکن صرف بیس فیصد وہ بچے جو کبھی کبھار سکول نہ گئے ہو یا کسی ایشو کی وجہ سے یا کسی اپنی کمیبیشی کی وجہ سے جو ہے وہ بیس پرسنٹ بچے جو ہیں وہ فیل ہونے کا شکار ہو چکے ہیں سچ پہلے تو بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو جلدی سے سبسکر کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک دیگر میں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن جائے گی تو بیٹا چینل کو سبسکر کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ صرف ایک حوصل آفزائی ہوتی ہے میند کرنے والے کی مجھے امید ہے کہ آپ میری لازمی حوصل آفزائی کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لازمی اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور اس کے چینل کو بھی آگے جو ہے اپنے فرنڈز تک شیئر کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے وہ بچے جو اپنی سپلی کو لے کے پریشان ہیں وہ بار بار میسجز کریں کہ سر ہم سپلی کا پیپر کیسے دیں گے ہم اس کو کیسے پاس کریں گے ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد ہمارا پیپر ہوگا تو یہ انتہائی اہم سوالات ہیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سپلی کا پیپر ہے جن بچوں کو بائی چانس بادگسمتی کے ساتھ جو ہے وہ ٹینھ کلاس کے اندر سپلی آ چکی ہے وہ اپنے ریزلٹ ڈیٹ ایشو ہونے کے چالیس دن کے بعد ان کا جو ہے وہ سپلی کا اقسام شروع ہو جائے گا ترتیب کے ساتھ پہلے انگلیش پھر میں اس طرح کر کے کوئی بھی ہو سکتا ہے پہلے ٹھیک ہے ترتیب کے ساتھ ان کی جو پیپر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن ان چالیس دنوں کے اندر آپ نے جو ہے اپنا سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ ڈمیشن بھیجنا ہے اس کے ساتھ اپنی فیس بھیجنی ہے اس کے ساتھ اپنے چلان جو ہے وہ پے کرنا ہے بینک کے اندر اپنی فی چلان پے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا پروسیجر جو ہے وہ وہ جب نوٹیفیکیشن ابھی نہیں آیا بڑڈ کی طرف سے جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے گا اسی لئے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسرائب کر کے رکھ لیں تاکہ نیکس کوئی بھی نوٹیفیکیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جی تو چالیس دنوں کے بعد آپ کی سپلی کا جو پیپر ہے سپلیمنٹری اگزام جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا جن کی ایک سپلی ہے یا دو سپلی ہیں تو اب یہاں پہ بات یہ بھی ہے کہ جن کی ایک سپلی ہے یا دو سپلی ہے تو وہ تو بیڑا سپلی دے دیں اگر تین سپلیاں بھی ہیں انہیں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ تین سپلیاں کو اپنا جو ہے وہ ایڈمیشن بھیجیں اور وہ سپلی کا اگزام دیں لیکن جن کا سپلیاں جو ہے وہ تین سے زیادہ ہیں جن کی زیادہ کم پارس آ چکی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا سپلی کا اگزام نہ دیں وہ ان کے چانس کم ہوتے ہیں پاس ہونے کے تو بیٹا چالیس دن ہے جو آپ نے مینت ایک سال کے اندر کر کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ چالیس دنوں کے اندر کسے کر کے پاس ہو جائیں گے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ جو ہے وہ پوری کی پوری اپنی کلاس امپروف کر لیں آپ جو کلاس آگے جس کلاس میں آپ کو کم پارس ہیں آپ وہ پوری کی پوری کلاس اٹھائیں آپ نے مینت کرنی ہی ہے آپ اچھے طریقے سے بھرپور طریقے کے ساتھ آپ مینت کریں اور آپ جو ہے وہ بہت ہی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں تو میرا مجھولہ یہی ہے کہ آپ جن کی سپلیاں تین سے زیادہ ہیں وہ اپنا پوری کا پوری کلاس کو امپروو کریں پوری کی پوری کلاس کو دوبارہ سے امپروو کر لیں بے شک وہ نائنٹھ میں سپلیاں ہیں یا آپ کی ٹینٹھ میں سپلیاں ہیں اگر ایک تو سپلیاں ہے تو پھر تو آپ دیں پھر تو میں بھی کہوں گا کہ آپ سپلی دیں یہ بیٹا چالیس دنوں کے بعد آپ کا سپلی کے اقزام ہوگا اور ان چالیس دنوں میں آپ کا جائے وہ سارے کا سارا پروسیجر ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے چینل کو سبی کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا اللہ حافظ